السلام علیکم and welcome to my channel اکنی اور اکنی کے نشانات یہ دو چیزیں ہیں جن کا لوگوں کو پرابلم رہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو صرف ایک چیز چاہیے اور وہ ہے جی بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سکن کے لیے اچھا نہیں لیکن اس کے فائدے بھی بہت ہیں اور اس کو اگر آپ کم کونٹیٹی میں یوز کرتے ہو تو یہ آپ کی اکنی کو ڈرائی کرنے میں بہت زیادہ مدد کرے گا اور اگر آپ کو اکنی کے نشانات ہیں تو ان کو کم کرنے میں بہت مدد کرے گا لیکن شرط یہ ہی ہے کہ اکنی کے نشانات کے لیے آپ کو اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم یوز کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو اکنی ہے ٹھیک ہے سمجھیں کہ آپ کو یہاں پر ایک پمپل ہو گیا ہے آپ کیا کروگے آپ نے لینا ہے جی سوڈا اور آپ نے لینا ہے جی تھوڑا سا پانی اب آپ کیا کروگے کہ آپ ایک سپون لوگے سوڈا کی اور اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈالو گے کچھ کترے آپ پانی ڈالو گے کہ ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے اس کو آپ نے بالکل صرف پیسٹ کی فارم میں بنانا ہے جو کہ زرہ موٹا سا پیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس طرح سے جب آپ کا پیسٹ بن جائے تو آپ نے اس پیسٹ کو لینا ہے اور جہاں پر بھی آپ کو اکنی ہے آپ نے صرف وہاں وہاں پر اس کو اپلائے کرنا ہے سمجھے کہ یہاں پر مجھے اکنی ہے یہاں پر اپلائے کر دیا جہاں جہاں اکنی ہے صرف آپ وہاں پر اپلائے کروگے پورے فیس پر آپ اپلائے نہیں کروگے یہ آپ کروگے جی دو منٹ کے لیے اور آپ نے اس کو ڈیلی کرنا ہے اور ایک سے میکسیمم تین دن کے اندر آپ کے پیمپل ختم ہو جائیں گے آپ کا پیمپل شرنک ہو جائے گا اسپیشلی وہ جو پنکش پنکش پیمپل ہوتا ہے وہ شرنک ہو جائے گا اور آپ دیکھوگے کہ کوئی نشان وغیرہ بھی نہیں رہے گا یہ لگانا ہے آپ نے صرف دو منٹ کے لیے اس کے بعد ریگولر پانی سے اپنا مو دھو دیں اور ہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بیکنگ سوڑا استعمال کرنے سے آپ کی سکن ڈرائے ہو جاتی ہے تو آپ بعد میں کوئی بھی اچھا سا موائشورائزر اپنی سکن پر خوب بھر بھر کے لگاؤ گے ایکنی کی ہم لوگ نے بات کر لی ایکنی کے نشانات کی تو ایکنی کے نشانات اگین میں آپ کو بتاؤں گی کہ ٹائم لیں گے اور جو میں آپ کو ریمیڈی بتاؤں گی اس میں آپ کو چاہیے ایک ٹی سپون سوڈا اور اس میں آپ دالو گے دو ٹی سپون پانی کے اس کا آپ بناو گے جی اچھا سا مکسچر یہ مکسچر آپ کا تھوڑا سا لکوڈی ہوگا اس کا آپ بناو گے اچھا سا مکسچر اور اس سے آپ کرو گے اپنے فیس کا مساج اب لوگ اگین یہ کہیں گے کہ جی بیکنگ سوڈا فیس کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو دونٹ وری ہم لوگ ایک تو یہ ہے کہ اس کو روز روز استعمال نہیں کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو زیادہ دیر استعمال نہیں کریں گے تو اگر آپ کو ایکنی کے نشانات ہیں آپ ویک میں صرف دو دفعہ اسے استعمال کرو گے اور صرف ایک منٹ کے لیے استعمال کرو گے کس طرح سے آپ نے جو پیسٹ بنایا ہوگا اس کو آپ اپنے پورے فیس پر لگاؤ گے اور مساج کرو گے بلکل ہلکے ہاتھوں ٹھیک ہے جہاں جہاں پورے فیس پر آپ اپلائے کرو گے ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر صرف آپ کو نشانات ہیں آپ صرف وہی پر اپلائے کرو گے آپ پورے فیس پر اسے اپلائے کرو گے اور ایک منٹ کے لیے بس آپ نے مساج کرنا ہے آپ نے زیادہ ٹائم کیلئے نہیں رکھنا اور اس کے بعد آپ اس کو دھود لوگے جی ریگولر پانی سے آہستہ آہستہ ہلکے ہونے لگیں گے اور ہلکے ہوتے ہوتے ایک دم سے ختم ہو جائیں گے تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو یوسفل لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو یوسفل لگی ہے تو تھمز اپ دینا مت بھولے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا انسٹرگرام پر آپ مجھے فالو کرنا مت بھولے گا تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ